پر اسرار زہریلی گیس کا معاملہ کراچی پورٹ پر درامدی سویابین کی آف لوڈنگ روک دی گئی باقی پورٹ کاسم پر اتاری جائے گی علی زیدی کی زیر سدارت اسلاس میں فیصلے صوبائی وزیر ناصر شاہ کی بھی شرکت تحقیقاتی کمیٹی قائم کراچی کے علاقے کی ماری میں زہریلی گیس بدستور فضا میں موجود مزید تیس سے زائد افراد اسپتال منتقل سانس لینے میں دشواری کا سامنا متاثرین میں خواتین اور بچے بھی شامل علاقے میں خوف کے سائے گہرے کراچی میں چودہ امواد کی وجہ سویابین ڈسٹ الرجی جامعہ کراچی کے فورانزک ماہرین کی ریپورٹ ایسے واقعات امریکہ سپین اٹلی اور فرانس میں بھی پیش آ چکے ہیں سویابین سے ہی فضا آلودہ ہوئی ڈاکٹر عطاو رحمان کو بھی یقین سویابین میں کیمیکل نہیں ہوتا زہریلی گیس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلا مریض تب سامنے آیا جب آف لوڈنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی ہر ماہ پانچ شپ کراچی لنگر انداز ہوتے ہیں سولمنٹ ایکسٹریکٹر ایسوسییشن کا ردے عمل دورہ پاکستان مکمل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جرنل واپس چلے گئے لاہور کی ثقافت اور وسیع تاریخ سے لطف اندوز ہوا شاندار میزبانی پر پاکستانی عوام کا شکریہ انتونیو گوتریس کا ٹویٹ وزیراعظم کی سوشل میڈیا کے مجوزہ قوانین پر نظر سانی کی ہدایت فریقین کو اعتماد میں لیا جائے سنگاپور اور برطانیہ سمیت بہت سے ممالک ایسے رولز لا رہے ہیں مقصد، مصبت، اظہار رائے یا سیاسی اختلاف کو دبانا نہیں امران خان بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈھیرے پنجاب میں جلسوں پر رہنماؤں سے مشاورت کریں گے فیسر آباد، سرگودہ، گشنوالہ اور ساہی وال میں آور شو کا پلان گردوں کی غیر قانونی پیونکاری کا مکرو دھندہ اداکار عمر شریف کی بیٹی ہرا بھی جان سے گئی دو ہفتے پہلے آزاد کشمیر کے اسپطال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا حالت بگرنے پر لاہور لایا گیا تھا بھائی کی درخواست پر ہیمن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھورٹی کی کارروائی کا آخاز لاہور میں القبیر ٹاؤن رائیونڈ روڈ میں میگا فرارڈ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نیسو موٹو نورٹس لے لیا کتنی زمین تھی، کتنی فروغت ہوئی الڈی اے سے ریکارڈ مانگ لیا محکمہ ریونیو سے بھی دستاویزات طلب ملک کا مستقبل محفوظ بنانے کا میشن انصداد پولیو مہم کا تیسرا روز محلق بیماری کے خلاف ویڈیو پر اقام دنیا نیوز کو بھیج پائیں اپنی آواز گھر گھر پہنچائیں ویٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر تین روزہ پولیو ہمیں میں حکومت وقت کا ساتھ دے کر ان بچوں کا مستقبل بچائیے پولیو کو ہراؤ پاکستان کو بچاؤ بچوں کو دو پولیو کے کترے پلائیں اور پاکستان کو پولیو فری بنائیں بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں اور مزوری سے بچائیں اپنے بچوں کو پولیو کے دو کترے پلائیں اور بچوں کو ہمیشہ کی مزوری سے بچائیں پاکستان کے بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں اور محفوظ بنائیں ابھی رکھ کریں گے کراچی کا جس کے علاقے کے ماری میں جان لیوہ زہریلی گیس کی وجہ سویابین ڈسٹ الرجی کو قرار دے دیا گیا ہے وفاقی وزیر علی زیدی کی زیر صدارت اشلاس میں کراچی پورٹ پر درامدی سویابین کی اوفلوڈنگ روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گیس کے اخراج سے ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہو گئی جبکہ علاقے میں اثرات اب بھی برقرار ہیں مزید تیس مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے چی کے علاقے کے ماری میں زہریلی گیس کا معاملہ وجہ سویابین ڈسٹ الرجی کو قرار دے دیا گیا وفاقی وزیر پورٹسن شپنگ علی زیدی کے زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاک کمیشنہ کراچی اور حساس اداروں سمیت ماحولیاتی ماہرین نے بشرکت کی اجلاس میں کراچی پورٹ پر درامدی سویابین کی آف لوڈنگ روپنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ جہاز پر لدی ہوئی باقی مانداز سویابین پورٹ قاسم پر اتاری جائے گی جام کراچی کی فرانزک سائنس لیبورٹی کے ماہرین کی رپورٹ کے مطابق لنگر انداز جہاز پر موجود سویابین ڈسٹ نے لوگوں کو متاثر کیا دنیا کاملان خان کے ساتھ گفتگو میں ڈاکٹر اتاور رحمان کا کہنا تھا نوے فیصد یقین ہے کہ ماری میں اموات سویابین ڈسٹ الیرگی سے ہوئی ہارڈیون سلفائیڈ بغیرہ میں تو سمیل ہوتی ہے وہ فوراں پہچان لی جاتی ہے لیکن اس میں سمیل نہیں ہوتی اور یہ ہم نوے فیصد یقین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے مشورہ دیا ہے کہ یہ جہاز ہے اس کو فوری طور پر کراچی سے کم از کم دس میل دور کر دیا جائے تاکہ اس سے جو کچھ چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں وہ کراچی کو متاثر نہ کریں سبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اینڈ گلوبل انوارمنٹ کنٹرول نے کہ ماری کے علاقے کے تیرہ مقامات کا تجزیہ کیا سلفر ڈائیا اکسائیڈ کی فضا میں مقدار 1420 پی پی بی ریکارڈ کی گئی ہوا میں ہائیڈروجن سلفائیڈ کی ویلیو 45 پی بی پی پائی گئی جبکہ ہوا میں نائٹرو اکسائیڈ کی ویلیو 209 پی بی پی رہی علاقے میں تاہال بو برقرار ہے جس سے متاثرہ افراد کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے مزید تیس مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کیا گیا حکومت کی جانب سے ہوا میں موجود زیریری گیس کے خاتمے کے لیے تاہال کوئی انتظامات نہیں کیے گئے اسی بار میں تفصیلات جان لیتے ہیں ہم آسط موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز شاہمیر خان شاہمیر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ متاثرہ افراد کی حالت اب کیسی ہے شاہمیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کی ماری میں جان لے وزہری لی گیس کے اخراط سے اموات کا سلسلہ جاری ہے مرنے والوں کی تعداد اب تک چودہ ہو گئی ہے جبکہ تیس سے زائد مریض زیرے علاج ہیں شاہمیر حمایثت موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں شاہمیر علاقے میں خوف کے سائے برقرار ہیں کیا کیا جا رہا ہے متعلقہ حکام کے جانب سے اس تمام تر معاملے سے جان چھڑانے کے لیے آج ہی دیکھیں سب سے پہلے تم آپ کو بتا دا چلوں ترجمان زیاؤدین اسپتال جو ہیں ان کے مطابق بتایا گیا ہے کہ رات گئے سے اب تک صورتحال کچھ بیتر دکھائی دے رہی ہے گزشتہ دو روز سے جو صورتحال تھی وہ یقینی طور پر تشفیشناک تھی بارہ گھنٹے کے دوران بتا جا رہا ہے کہ صرف زیاؤدین کے مختلف کیمپس میں اسی سے زائد مریض لائے گئے جن کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو رہا تھا لیکن اس آخری بارہ گھنٹے کے دوران جو مریض ہے اس کے بعد کوئی مریض تحال یہاں پہ نہیں آیا یہ تمام بھی مریض وہ تھے جن کو ابتدائی طبیعی امداد دی گئی کی طبیعت بہتر ہوئی ان کو گھر روانہ کر دیا گیا لیکن رات گئے سے اب تک صورتحال خاصہ بہتر دکھائی دے رہی ہے لیکن یقینی طور پر علاقے میں خوف کی فضا ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ رات گئے تو حالات بہتر رہے لیکن اس سے پہلے جو دو دن گزرائی ہے یقینی طور پر جو ہے وہ تشویشناک تھے لوگ خاصہ خوف کا شکار تھے سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا چودہ افراد جاں بھاگ ہوئے تین سو سے زائد جو ہے وہ اس سے متاثر بھی ہوئے لیکن جو دیگر ادارے ہیں ان کی جانب سے تحقیقات جب شروع کی گئیں تو یقینی طور پر اس معاملے کی تحت پہنچا گیا سویابین کی جو آف لوڈنگ تھی اس کو بھی رکا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رات گئے سے صورتحال خاصہ بہتر ہے تو لوگ جو ہیں وہ دو دن سے خوف کا شکارت ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اتمنان کا ان کے چہروں پر اتمنان دیکھا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی جو ہے وہ مطمئن دکھائی نہیں دی رہا ہم کا یہی کہنا ہے کہ جب تک مکمل طور پر انتظامیہ جو ہے وہ ان کو یقین دیانی نہیں کرا دیتی کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ یا پھر ان دنوں میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا تو جب تک وہ جو مطمئن نہیں ہوں گے یہاں پہ مختلف اسپتالوں میں کماری کے جو کتیاؤدین اسپتالوں میں یہاں پہ مریض لائے جانا ہے ابھی بھی چند ایک مریض بتایا جا رہا ہے کہ زیر علاج ہے لیکن بیشتر اب بڑی تعداد مریضوں کی ایسی ہے جن کو طبعی امتاد دینے کے بعد گھر اوانہ کر دیا گیا ٹھیک ہے تو متعلقہ حکام کو کچھ کرنا ہوگا اور زہریلی گیس کی بو سے جان چھڑانا ہوگی بہت شکریہ شاہمیرہ آپ ہم آیست موجود تھے اچھی خبر سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں پیریس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اچلاس پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کے تمام خدشات ختم ہو گئے ہیں رکن ممالک نے پاکستان کی کارکردگی کو قابل ستائش قرار دے دیا ہے بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیل نہیں سکتا ذرائع کا یہ بتانا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے مطلوبہ حمایت حاصل ہے پاکستان کے گری لسٹ سے نکلنے کے لیے فلحال ووٹنگ نہیں ہوگی ایف ای ٹی ایف ای گری لسٹ دو سال میں ختم ہوتی ہے اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں شویب نظامی حمایست موجود ہیں شویب بتائے کہ اس طریقے کار سے مطالق کہا جا رہا ہے کہ گری لسٹ سے نکلنے کے لیے فلحال ووٹنگ نہیں ہوگی یہ ہماری جو بات چیز ہوئی ہے مختلف سورسز سے کیونکہ یہاں پر تقریباً پانچ محکمیں اور بزارتے اس میں انوالو ہیں جو کہ مشترکہ طور پر تیاریاں کر کے وہاں بیٹھے ہیں پیرس میں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے جو ہے اب واضح ہو گیا کہ پاکستان کو جو ہے بلیک پلس کے طرف دھکیلہ نہیں جا سکتا پاکستان کے پاس جو ہے وہ اتنی تعداد میں کم سم تین تعداد میں تین لوگ ہو رہے چاہیے پاکستان کے اس پاس تو کیونکت بایس آزائی ممالک کی امایت حاصل ہے اور بیشترک ممالک پاکستان کی کارکرتی کے اوپر خوش ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حوصلہ آفضائی کی جانے چاہیے اور پاکستان کے پاس جو آدھاف سکتائیس ان کو مکمل کرنے کا دیا جانے چاہیے ہیں پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر دو آزائد بیس تک پاکستان سکتائیس آدھاف کو مکمل کرے گا اس کے بعد جو ہے کوئی ووٹنگ ووکی رہی جو ہے جو ہے پاکستان جو ہے وہ بھی اس میں ہوگا یا نہیں یہاں سے نکلے گئے نہیں تو ہم تمام پاکستان جتنے بھی آدھاف دیئے گئے تھے چودہ آدھاف بیچتے تو پاکستان نے ان کے پر پیشت دکھائی اور مطمئن کیا جی شکریہ شعب نظامی آپ نے اپ ڈیٹ کیا یو این جنرل سیکیٹری انٹونیو گوتریس دوارہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم نے انٹونیو گوتریس کو رخصت کیا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے نوائنگی سے قبل اپنی ٹویٹس میں کہا کہ وہ لاہور میں شاہی قلعہ کی سیر سے لطف اندوز ہوئے تاریخی بادشاہی مسجد بھی دیکھی انہوں نے دہشتگردی کو شکست دینے پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا انٹونیو گوتریس نے پاکستانی نوجوانوں کے نام پیغام میں کہا کہ وہ اپنی سوچ کو وسط دے اپنے دورہ پاکستان کو شاندار قرار دیتے ہوئے انہوں نے روایتی بیزبانی پر پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اس وقت اسلامباد میں مشیر تجارت عبدالعزاق داوت سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں ہندر پیپو پاکستان ون 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 آفرکان پاکستان ون پاکستان ون اپیل شکریہ اور ہماری ملتاک پیچھا تلونا کنے کا بار دورا میرے دلیلی بھی پیشتا کنے کا برشاک ہے تک دیکھل رہا رہا دیتا ہے جنوز ہمارے دیتا ہے اور رہا سانے کنے کا بارد دیتا ہے ہمارے دیتا ہے اور امارے دلائم ہم دیتا ہے اور شو کے بارد دیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی